تکنالوجی میں مہارت کا استعمال بن گیا خواتین کو باعزت روزگار کی فراہمی کا ذریعہ گوگل اور نیشنل رولل سپورٹ پروگرام کی جانب سے متعارف کروائے گئے انٹرنیٹ دوست اور انٹرنیٹ زبددست پروجیکٹ کے ذریعے دہی خواتین کو دیجیٹل مہارت فراہم کر کے کامیابی کی مثال بنایا گیا ملک کے کئی پسمندہ علاقوں کی خواتین کو دیجیٹل مہارت فراہم کرنے کے نتیجے میں اب یہ خواتین مختلف آن لائن کاروبار سے وابستہ ہیں کوئی آن لائن لائف سٹاک تو کوئی سبزیاں فروخت کر کے اپنے خاندان کی کفالت کر رہا ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور گوگل کی افرام کردہ تربیت کی بدولت سندھ کے ذیلہ ٹنڈو محمد خان کی ریاشی یسرہ اپنے سبزی فروش والد کی دکان کو آن لائن کاروبار میں تبدیل کر چکی ہیں اپنے مالی حالات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ یسرہ اب خود دیگر خواتین کو بھی دیجیٹل مہارت سے ام آنگ کر رہی ہیں دیجیٹل لٹریسی پروگرام کی سریعہ ہمارے یہاں کافی فائدہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہمارے گاؤں میں جو تعلیم سے لڑکیاں جو تھی ان کے پاس تعلیم نہیں تھی لیکن ہم نے دیجیٹل پروگرام کے ذریعے ان کو سمارٹ پون کے فیچرز وغیرہ بتائے اور انہوں نے یوٹیوب گوگل کے ذریعے جو اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو رکھا ہے راہیم یار خان کے گاؤں چک پچاسی کے ایک اور خاتون بھی دیجیٹل مہارت آصل کرنے کے بعد اب آن لائن بکرے فروف کر رہی ہیں مالی پریشانیوں سے دو چار ایک اور خاتون بھی دیجیٹل خواندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل دیجیٹل کرنسی کا کاروبار کر رہی ہیں ان کی مہانہ امدنی کتنی ہے ان کی ہی زبانی سن لیں آج انٹرنیٹ دوست کے آنے کے بعد وہ سب سیکھنے کے بعد الحمدللہ آج کی میری جو ارننگ ہے پر منت ستر ستر ہزار میں جو ہے وہ ارننگ کرتی ہوں کیونکہ میں نے کرپٹو کرنسی پر میں کام کر رہی ہوں میں نے ورک سکھا جس سے میں نے اپنا گھر بنوایا ہے بابا کی سپورٹ بنی ہوں این آر ایس پی اور گوگل کے اشتراک نے ان خواتین کو پہلے دیجیٹل مہارت سکھائی اور پھر انہیں موبائل فون بھی فرام کیے نتیجہ تن انہیں نہ صرف بائزت روزگار ملا بلکہ ان کے خاندان اب زیادہ اسودہ حال ہیں کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ ساکب سید اسلام آباد اب تک